نمشکار دوستو ہمارے یوٹیوب چینل کریجی انڈیا پر آپ کا حارتک سواقت ہے آج میں آپ کے لئے ایک مہتپن ٹوپک لے کر آیا ہوں آپ کو سوست بنانے کے وشی میں آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچانے کے وشی میں یہ لکسن نجر آئیں تو سمجھو برین ٹومر ہے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائبر بٹن کے ساتھ جو بیل آئیکون ہے آپ اس کے اوپر کلک کرنا نہ بھولیں کیونکہ اس سے آپ کو ہماری سبھی آنے والی ویڈیو کے نوٹیپ کیسن آتی رہے گی جسے دیکھ کر آپ اپنے لئے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آئیے دوستو اب بات کرتے ہیں اپنے ٹوپک کی کیا آپ کو لگتار، سردرد، مطلی، دندلہ دکھائی دینا اور ساری رکھ سنتولن میں پریشانی ہو رہی ہے ان لکشنوں کو نظر انداز نہ کریں یہ ہے برین ٹیومر جیسی بڑی سمسیاں ہو سکتی ہیں برین ٹیومر، دیماغ کی گلٹی میں دیماغ میں کوئی بہت ہی سی کوشیکائیں یا کوئی ایک کوشیکائیں اے سماننے روپ سے بڑھتی ہیں سماننے تاہیے دو ترہے کے برین ٹیومر ہوتے ہیں کینسر والا، گھاتک یا بینہ کینسر والا سماننے دونوں ہی معاملوں میں دیماغ کی کوشیکائیں شتیگرشت ہوتی ہیں جو کہ کئی بار گھاتک سیدھ ہوتا ہے اس کے ساتھ سب سے بڑی پریشانی ہے کہ اس کے کوئی ویسیس کان نہیں ہے کیول کچھ سود کرتاؤں نے اس کے کچھ رسک فیکٹر کا پتہ لگایا ہے برین ٹومر کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے لیکن بڑھتے عمر کے ساتھ اس کا جوکم بھی بڑھ جاتا ہے کئی معاملوں میں تو یہ ہے انوانسی کان سے ہو سکتا ہے اور کئی بار کسی کیمیکل کے زیادہ استعمال یا ریڈیشن سے ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہیں برین ٹومر ہے کیونکہ انہیں کوئی لکشن دکھائی ہی نہیں دیتے جب یہ ٹومر بڑھا ہو جاتا ہے اور سوست پوری طرح بگڑ جاتا ہے تب لوگ چیک اپ کرواتے ہیں اور تب اس کا پتہ چلتا ہے ہم آپ کو اس کے دس لکشنوں سے اوگت کرا رہے ہیں جن کو جاننے کی افسکتہ آپ کو بہت جروری ہے تو آئیے دوستو جانتے ہیں ان کے بارے میں پہلا سردرد یہ ہے برین ٹومر کا سب سے بڑا لکشن ہے یہ ہے درد مکھتے صبح ہوتا ہے اور بعد میں یہ ہے لگتار ہونے لگتا ہے یہ ہے درد تیج ہوتا ہے یدی ایسا لکشن دکھائی دے تو آپ جرور جانچ کریں اوباک یا الٹی کا من ہونا سردرد کی طرح یہ ہے بھی صبح ہوتا ہے خاص طور پر جب ویکتی ایک جگہیں سے دوسری جگہیں جاتا ہے تب یہ ہے جاتا ہوتا ہے سمویدنا کم محسوس ہونا جب کسی ویکتی کے دماغ کے پرائیٹل لوگ میں یہ ٹومر ہوتا ہے تو اسے اپنی باجونوں اور پیروں پر سمویدنا کم محسوس ہوتے ہیں کیونکہ ٹومر میں سیک کوشکائیں پر بھاویت ہوتی ہیں سریر کا سنتولن بنانے میں پریشانی ہے جب کسی کو ٹومر ہوتا ہے تو اس کے سریر کا سنتولن نہیں بنباتا ہے کیونکہ یدی سری بیلم میں ٹومر ہے تو وہے مومنٹ کو پر بھاویت کرتا ہے کم دکھنا جب کسی کو اکسی پیٹل کے آس پاس ٹومر ہوتا ہے تو چیزیں کم دکھائی دیتی ہیں انہیں دھوندھلا دکھائی دینے لگتا ہے اور رمگو ویک چیزوں کو پہچاننے میں پریشانی ہوتی ہیں سننے میں سمسیا جن لوگوں کو دماغ کے ٹیمپورل لوگ میں ٹومر ہوتا ہے انہیں سننے میں پریشانی ہوتی ہیں کبھی کبھی سننا بھی پوری طرح پر بھاویت ہو جاتا ہے بولنے میں پریشانی یدی کسی کو ٹیمپورل لوگ میں ٹومر ہے تو بولنے میں پریشانی ہوتی ہے صحیح طرح سے بولا نہیں جاتا روجانہ کے کاموں میں گڑ بڑی کرنا پرائیٹل لوگ میں ٹومر ہونے پر سمیدنا پر بھاویت ہوتی ہے اس سے ویکتی کو دینک کاریوں میں پریشانی ہوتی ہے ویکتیقت اور وہوارک بدلاؤ جنہیں فرنٹل لوگ میں ٹومر ہوتا ہے وہ اپنے وہوار پر نیانتر نہیں رکھ پاتے انہیں نئی چیزوں سیکھنے میں پریشانی ہوتی ہیں دورے پڑنا برین ٹومر میں دورے پڑنا ایک عام سمجھ سے ہے جب بھی دورہ پڑتا ہے تو ویکتی بےہوس ہو جاتا ہے تو دوستو اگر آپ کو بھی ان میں سے کوئی بھی لکشن دکھائی دے تو آپ اپنے ڈوکٹر سے جرور چیک اپ کرائیں کہیں وہ برین ٹومر تو نہیں تو دوستو یہ تھی ہماری وڈیو اگر آپ کو ہماری وڈیو اچھی لگی یا اس سے آپ کو کوئی جانکاری پرابت ہو تو پلیز آپ ہماری وڈیو کو لائک و شیئر کرنا نہ پھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں کیونکہ اس چینل پر آپ کے لئے ہم جبرتش ٹپس لے کر آتے ہیں جس سے کہ آپ اپنے جیون کو سکھ میں بنا سکتے ہیں اور سکھ میں جیون جی سکتے ہیں دھنے بات دوستو